ہمارے بمبئی میں کچھ عجیب بات ہے کہ میں نے بہت پہلے نوٹس کیا کہ پھول جو ہوتے ہیں یہ بھی ہندو اور مسلمان ہو گئے اب وہ گیندے کا پھول جو ہے وہ مندر میں جائے گا اور لیلی کا پھول مزار پہ جائے گا یہ ایکسچینڈ نہیں ہوں گے یہ میں نے نوٹس کیا اب کسی نے اس کے اوپر بڑا اچھا کہہ دیا یہاں پہ کہ نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارہ ہو گیا نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارہ ہو گیا گائے ہندو ہو گئی اور بکرا مسلمان ہو گیا یہ پیڑ یہ پتے یہ شاقے بھی پریشاں ہو جائیں اگر پرندے بھی ہندو اور مسلمان ہو جائیں سوکھے میوے بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے نہ جانے کب ناریل ہندو اور کھجور مسلمان ہو گئے جس طرح سے دھرم مذہب کے نام پہ ہم رنگوں کو بھی باٹھتے جا رہے ہیں جس طرح سے دھرم مذہب کے نام پہ ہم رنگوں کو بھی باٹھتے جا رہے ہیں کہ ہرا مسلمان کا ہے اور لال ہندو کا رنگ ہے تو وہ دن دور نہیں جب ساری کی ساری ہری سبزیاں مسلمانوں کی ہو جائیں گی اور ہندووں کی حصے بس ٹماٹر اور گاجری آئیں گے اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ تربوس کس کے حصوں میں آئے گا یہ تو بیچارہ اوپر سے مسلمان اور اندر سے ہندو رہ جائے گا یہ بات مزاق میں کہی ہے لیکن بڑی گہری بات ہے اور آج ہم سب کو ہمارا ملک جس دور سے گزر رہا ہے لے کے آیا ہو یہاں پہ کیونکہ آج جو سب سے بڑا ڈینجر اس ملک کو ہے وہ یہ بٹوارہ ہے اور جو زہر گھول رہے ہیں لوگ ایک دوسروں کے دلوں میں یہ مذہب کا نام لے کر تو میری صرف جہاں تک یہ ٹی وی والے ہیں اور جہاں تک یہ پروگرام جا رہا ہے میری التجا یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بہت دور رہیے اور اپنے بچوں کو بھی ایسے لوگوں سے بہت دور رکھئے کیونکہ اگر اس دیش کی بھلائی اور سفلتا چاہتے ہیں تو یہ سب سے پہلا قدم ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کی ذہنیت کو ہمارے گھروں سے ہمارے بچوں سے ہمارے بیویوں سے بہت دور رکھے کہ مذہب نہیں سکاتا آپ اس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا اور مجھے فخر ہے اس وطن پر کیونکہ یہی وطن ہے کئی وطن کئی مسلمانے سے وطن نہیں ہیں جہاں آپ اپنے مذہب کو کھل کر بیان کر سکے ہندوستان ایک ایسا وطن ہے ایک ملک ایسا ہے جہاں پہ کھل کے کوئی بھی آدمی اپنے مذہب کا اپنے جو بھی جس دھرم میں ہو اس کا پالن کر سکتا ہے اور میں سلام کرتا ہوں اس ملک کو اور میں شکر گزاروں کہ میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں ملک جہاں پہ تم اس کی مٹی کے پیدا وار ہو اس کا نمکہ ہے اس کی بھی تعریف کرو تو جائے ہند بولنے سے کتایا مت کرو یہ مسلمان کی نشانی ہے جائے آپ کا ملک ہے فخر کرو اس پر آپ کھل کر مجلس کر سکتے ہو ماتم کر سکتے ہو کئی جگہوں میں دنیا کے اور ملکوں میں جاؤں نہیں کر سکتے آپ اس ملک نے آپ کو یہ پرمیشن دی ہے یا علی بے شک یہ نعرہ حیدلی کئی جگہ نہیں لگتے بھائی میں گھوم چکا ہوں دنیا کے کئی ملکوں میں تو فخر کریے آپ اور اس ملک کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش کیجئے